مدرباز صاحب کمر زمان کائرہ صاحب ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب کائرہ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں سر آپ نے تو بہت زیادہ دیکھا پولٹکس کو بھٹو صاحب ایک تو بہت بڑے لیڈر تھے اس لیے تو وہ تھے لیکن ان کی آج تک پاپلیلیٹی شاہد اس ویہ سے بھی ہے کہ جس ظلم ظالمانہ طریقے سے ان کو فانسی لگی جولیشل مرڈر ہوا اس کے بعد جو مظلومیت کا سب سے بڑا چیپٹر کھولا ہے وہ عمران خان نے کھولا ہے ریٹ لی اور رونگ لی بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہوئی زیادتی نا لیکن عمران خان نے جو اپنے ساتھ زیادتی کے بتایا اس کے بعد عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی یہ بھی ایک فیکٹ ہے اب کیا کریں اس کے اندر تو آپ کو عمران خان کا اندر رہنا جو ہے پاکستان کے لیے اس گورنمنٹ کے لیے اس وقت موجودہ معیشت کی حالات کے لیے یہ صحیح لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مسائلت کر کے ان کو باہر لے آنا چاہیے باہر لانا ان کے لیے کتنا اچھا یا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور اس حکومت کے لیے پہلے تو اس میں بات کر لیتے ہیں شکریہ کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی دوسرا اگر تو کسی کو اندر رکھا گیا ہے اور اس کو باہر لائے جا سکتا ہے مسائلت کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے اور مسائلتی عمل نہیں ہوتا اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزاوار ٹیارنا چاہیے نہیں اس سے ببرہ ہونا چاہیے رہی بات اس وقت خان صاحب کی وہ جس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں یا فریم آف مائنڈ میں اس وقت ہیں ان کے ساتھ آپ نے درست کہا وہ مظلومیت کا اپنا ایک ایجنڈا دے کے بیچ چکے لوگ ان کے ساتھ کڑے تھے آج بھی ان کے فالورز کڑے ہیں اور وہ نہ پاکستان کے اداروں کو چھوڑتے ہیں نہ افراد کو چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ پاکستان کی سالمیت پہ بھی اٹیک ہوتا ہو تو ان کو کوئی پروار پروار نہیں ہے یہ ایک فریم آف مائنڈ اس وقت پی ٹی آئی کا جنرلی بنا ہوا ہے اور یہ افسوسناک ہے اب وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کا حق ہے بلکل تحریک چلائیں وہ اپنا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے دو رنگ ہیں وہ سڑکوں پہ آکے اتجاج کر لیں پارلیمان میں اتجاج کریں یا پارلیمان کے فلور پہ باقی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے ویف فورڈ نکالیں کیونکہ پاکستان کے اندر تحریکوں سے حکومتیں بدلیں ففٹی اے ٹو بی کے استعمال سے یا کسی غیر آئینی اقدام کی صورت میں یہ دونوں اقدام اب نہیں ہوں گے ایک ففٹی اے ٹو بی اب ہے نہیں اور غیر آئینی اقدام کی اب بظاہر نوید نہیں ہے بظاہر صورتحال نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو تدبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے خان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ نہ کسی فرد کو نہ کسی جماعت کو نہ کسی ادارے کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا منڈیٹ ہے چوری ہو گیا ہے باقی جماعتوں کا جن کو جنونی لوگوں نے ووٹ دیے بھی ہیں اگر نہیں بھی جیتے تو ان کو ووٹ ملے ہیں اور جہاں سے وہ جیتے بھی ہیں ان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں ہے اور ان کو صرف گالیاں نکال کے ہمارے ملک میں ویسے بھی طرح جذباتی سماحول ہے گالیاں والیاں زیادہ چلتی ہیں اور پھر اسلام پرو اسلام اور انٹی امریکہ بڑے پاپولر سینٹیمنٹ بناتا ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا ہے حالانکہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں امریکہ ایک بڑی عالمی طاقت ہے دنیا کے ایک بڑی حقیقت ہے اس کو ہمارے ہاں جب میں بات کر رہا ہوں تو اس بات کا خدشہ مجھے موجود ہے لیکن وہ ایک دنیا کی طاقت ہے جو عالمی بالیاتی اداروں اور دیگر اداروں میں اپنے انفلونس رکھتی ہے جو دیگر ممالک میں اپنے انفلونس رکھتی ہے اس کے ساتھ مفت میں لڑائی لینا کوئی اقلمندی اور دانشمندی نہیں ہے خان صاحب مفت میں خلاف ہوئے جورپ کو ناراض کیا چین کو ناراض کیا ہم کہہ رہے تھے نا سعودی عرب کو بھی ناراض کیا آج آپ نے خود فرما دیا کہ اب ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربی تازش میں شامل تھا کیا عمران خان کر رہے تھے اور کیا دنیا کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا پاکستان سے اور عمران خان سے جو عمران خان ایسا کوئی خدا نخواستہ کام کرنے لگے تھے کہ امریکہ بھی لرزا برندام تھا یورپ بھی سسک رہا تھا سعودی عرب بھی ڈر رہا تھا چائنہ بھی ان سے خوف زیادہ تھا کیا کرنے لگے تھے کیا تھا پاکستان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے ہم کہ وہ ساری دنیا ہم سے خوف زیادہ تھی یہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے اندر اپنی ایک مظلومیت اور ایک ایک نیرو نیشنلزم بیچا ہے جو چلا بہرحال بہت ہے کیونکہ اب بھٹا صاحب کے دور میں اور آپ فرق یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا آج میڈیا بھی بہت ازاد ہے اور سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے وہ صحیح اپینین تو بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے لیکن غلط اپینین کمال طریقے سے بناتا ہے پر اب اے آئی نے اور بڑا کمال کر دیا سو یہ ایک بڑی طاقت ہے اس کا استعمال کر کے وہ بھرکور طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور لگائے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کائرہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو پھر صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہیں وہ اتنے جذباتی ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بندہ جو آپ بات فرمارے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی بات بہت حد تک درست ہو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا دنیا اسلام کو کی جو یا دنیا عالم کو ایسا کیا خطرہ ہو گیا تھا عمران خان سے کہ سارے ان کے خلاف ہو گئے بقول عمران خان کے تو لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا جو لوگوں ان کے ساتھ اتنے جڑے میں اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے تمیز نہیں ہے یہ مناسب میرا خیال ہے یہ میرے لیے مناسب تو بالکل ہی نہیں ہے کہ میں یہ لفظ استعمال کروں لوگوں کو تمیز سے مراد ڈسٹنکشن سر تمیز سے مراد ڈسٹنکشن میں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ کو تذہیر کے رنگ میں نہیں کہہ رہے آپ جملے کو ادا اس طرح فرما رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ پاہستان کے لوگوں کو بہت سمجھ ہے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا مرڈم ہے جو آپ دیکھیں نا دنیا کے طاقتوار اور بڑے جہاں پہ اسٹیبلیسٹ سوسائٹیز ہیں ڈیماؤکریسیز ہیں امریکہ کے اندر بھی پاپلزم اپنے روج پہ ہیں وہاں پہ ٹرمپ پوری طرح ناج کو اترہا ہے یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے وہاں بھی لوگ ان کے حد میں جاتے ہیں تو یہ ایک نیا جو فنانمم نہ آیا ہے اس نے بہرحال لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کو عمل کو اور گہنا دیا ہے اور یہ بات بہرحال ایک مصدقہ بات ہے میری حد تک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جھوٹ بولے نعرے مارے امریکہ اور اسلام کے خلاف اور اسلام کے نعرے مارے تو پاکستان کے لوگوں میں ایک سمپتی بن جاتی ہے اور اگر سٹیٹ اپوریٹر صاحب کے خلاف کام کر رہا ہو تو اور سمپتی بن جاتی ہے اس معاملے کو خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے